اسلام علیکم میں جب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ہم لوگ پیک آنٹ چین کیسے کرتے ہیں ہم لوگوں نے کیا کیا سب سے پہلے سب سے پہلے ہم لوگوں نے پیک آٹ کو اوپن کیا یہاں سے پیک آٹ کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم اس کو سکپ کریں گے سکپ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک پچھر سلیک کرنی جو میں نے اس کو سلیک کرنے کے بعد میں نے اس کی اوپر ایڈ فوٹوز میں جا کر یہاں سے میں نے ایک پچھر جو کہ میری اپنی ہے اس کو میں نے سلیک کرنے کے بعد میں اس کو پورا یہاں دریک کر دوں گا جزنی سائز میں نے رکھنا ہے ادھر اس کے بعد میں سب سے لاس والے جو ہے نا فریر گروپ پہ جاؤں گا میں اور اگر میں نے نیٹ آن ہے تو میں اسے کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہ جو جو خود ہی یہ مارک کر لے گا اگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ جگہ رہ گئی ہے میں چیک کروں گا پہلے اس کو فارورٹ کر کے کیا کچھ جگہ رکھی رہ تو نہیں گئی اگر رہ گئی ہے تو میں بیک کروں گا اور یہاں سے وہ چیز کو میں مٹا سکتا ہوں اس والا اپشن سے لکھنا ہو تو میں یہاں سے لکھ سکتا ہوں اور اورڑی اس نے مجھے مارک کر دیا تو میں نے اس کو آگے فارورٹ کیا فارورٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو سیف کیا تو اب کیا ہوا ہے یہ اس کے سامنے آ چکی ہے ٹھیک ہے جی یہ اب آپ کا گیس ہے کہ آپ نے کتنی پیچر کو سائز کے مطابق رکھنا ہے سیمپل سا لوجک کے حوالا اگر آپ اس میں پھر بھی کوئی اپنی پیچر کو تھوڑا سا کل فل کر رہا چاہتے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایفیک بہت سارے ایفیکٹ تھے والے آپ یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ دے سکتے ہیں مجھے ایفیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے بس میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ میری بس پیچر کے کارنر پر مجھے تھوڑا سا صاف نہیں دیکھ رہا ہے تو میں نے کیا کیا یہاں سے حیرت دیا اور یہاں سے اس کو میں نے تھوڑا سا میٹھا دیا چلو بھائی یہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے جیس اس طرح کیا ہو میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے چینج ہو گیا ہے سیمپل چیز سے والی اب لگ بھی نہیں رہا یاد رکھئے گا بیک گراؤنڈ جو بھی اٹھائے گا وہ کم سے کم بلر اٹھائے گا بلر لکھیں گے گوگل پر بلر بیک گراؤنڈ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ بلو ہو یا ہو ہی نا تو آپ یہاں سے نیچ آئیں گے تو دیکھیں گے اس جگہ پر آپ کو یہاں پر کچھ ٹیمپلیٹس مل رہے ہیں کچھ یہ ڈائیگرامز مل رہی ہیں آپ کو بیک گراؤنڈ ڈائیگرامز مل رہی ہیں والی اس کے علاوہ لاس مہنگے یہ بلو ڈائیگرام ہے اس پر کلک کریں بلو بیک گراؤنڈ ہے یہاں کلک کریں دوبارہ اس پہ ہی جائیں پوٹوز جائیں یہاں سے پوٹوز پک کریں ایڈ کریں یہاں سے اس کو پورا بڑا کریں سپوز میں نے پاسپورٹ سائی پچھ سے بنانی ہی میں نے تو میرے خیال مجھے اتنی کافی رہے گی میری اور میں لاس میں لاؤں گا میں سوی شیپ میں اور میں نے کلک کیا درمیان والے میں جو آدمی سے بنا ہوئے نیکس کیا اوکی ہے اور اس کو میں نے اتنا کر دیا ٹھیک ہے جی اور میں چلا گیا کہ نیپکوم میں کہیں بھی کہ آپ ہماری میری پیسٹر کا نکال دیں اگر میں نے بیک گراؤنڈ کو اور ڈیفرنٹ کلر لکھنے میں نے تو میں یہ جاؤں گا اینڈ میں جاؤں گا اینڈ میں بہت سارے کلرز پڑے ہوئے ہیں بہت دکار مجھے بہت سارے ڈالک چاہیے ہوتا ہے میں نے ڈالک بھی لے لیا والا ڈالک بلو بھی بہت دکار ہوتا ہے اس پر کلک کرنا ہے ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو یہاں کرنے کے بعد لاسٹ میں گئے فری ٹروپ دیکھیں اگر میں اس سے کرونا میں یہ صرف مارک ہوگا مجھے بہت ٹائم لگ جائے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح کرتے 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 مجھے بہت ٹائم لگ رہے اس طرح ٹھیک ہے نا مٹانا ہے تو مجھے اس پر کلک کروں گا میں اور زوم کروں گا میں تو مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ رہے والا مجھے بہت زیادہ باریکی سے کام کرنا پڑے گا اس کے اوپر تو میں کیا کر رہا ہوں دیکھ رہے بھائی دیکھ رہا ہوں یہ ہی پارٹ آ رہا ہے جو میں نے مارک کیا اس سے بہتر ہی نہیں میں درمیان وار لے لوں یہ آٹومیٹک لی خودی سیلیک کر لے گا مکیا ایک بار میں اس کو چھہر چکا ہوں تو میں اس کو بشکارٹ آب این لاسٹ اور اوپشن فری کروپ اور آٹومیٹک لیس کو پیک کر لے گا تو اس طرح آپ کا بڑا کرنے کرنے کے بعد سمپل اوکی کریں گے نیکس کریں گے اور یہاں پر آکر آپ نے گیلڈی پر سیو کر دینا ہے تو آپ کے پاس گیلڈی میں سیو ہو جائے گا بہت آسان چیز تھی پیکارٹ کو لازمی سباہ کریں میرا ریکمینڈڈ سا فیرے والا بہت آسان چیز بہت آسان چیز سا فیرے والا بہت آسان چیز کچھ سا فیرے والا بہت آسان چیز